اسلام علیکم ویورز ہمارا آج کا اینٹی کا ٹاپک جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے سبس بلغم آنے کی وجوہات اور ان کا علاج میرا نام پروفیسر ڈاکٹر ایوب ہے میں ناک کانگلے کا پروفیسر ہوں اور پچھلے 35 سال سے اینٹی کی میں پریکٹس کر رہا ہوں مریض بھی دیکھتا ہوں اور ان کی سیجریز بھی کرتا ہوں آج کا میرا ٹاپک ہے سبس بلغم آنے کی وجوہات اور ان کا علاج سبس بلغم جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کی ناک اور سائنسز میں کسی فارم میں انفیکشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جو نومل آپ کا بلغم سفید آنا چاہیے اس کا کلر چینج ہو کے گرین ہو جاتا ہے سب سے کومن جو سفید بلغم آتا ہے وہ آتا ہے عام طور پر ان مریضوں میں جن میں الرجی ہوتی ہے الرجی جن پیشنٹس میں پرانی چل رہی ہو ان کے اندر انفیکشن ہو جاتی ہے کیونکہ سیکریشنز سائنسز کے اندر رکھتی ہیں اور اس میں بیکٹیریا پہلے وائرسز آتی ہیں پھر بیکٹیریا آتی ہیں اور اس کی وجہ سے بلغم گرین ہو جاتا ہے اب اس کے علاج کے بارے میں تھوڑی سی ہم بات کریں گے اس کے اندر ہمیشہ جب بھی مریض کو دیکھا جاتا ہے اس کے اندر سب سے پہلے آپ کو مریض کو فیزیکلی دیکھنا ضروری ہے اگزیمن کرنا ضروری ہے پہلے مریض سے ساری اس کی تکلیفات پوچھی جاتی ہیں کہ جی آپ کو بلغم آنے کے علاوہ اور کیا تکلیف چل رہی ہے مثلا آپ کی ناک تو بند نہیں چل رہی اگر ناک بند چل رہی ہے تو آپ کو تھوڑا سا اور انڈیکیشن مل جاتی کہ کیا ہے اس کے بعد مریض کا معینہ کیا جاتا ہے عام طور پہ گرین بلغم جن میں آ رہا ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا ان کے اندر سیکریشنز عام طور پہ ناک اور سانیسز میں رک رہی ہوتی ہیں تو ان میں آپ کو موسٹ کومنلی یا تو ناک کی ہڈی ٹیڑی ملے گی یا ناک کی اندر آپ کو غدودیں بڑی بھی ملیں گی لگتا ہے بزار کی کھانے بہت کھاتے ہو جی ڈاکٹر صاحب میں یہ میڈیسن بسٹرائب کر رہا ہوں وہ آپ لے لینا اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر ان کو اگزیمن کرنے کے بعد پھر ہم انویسٹیگیشنز کرتے ہیں آج کل ناک کے لیے گولڈ سٹینڈڈ انویسٹیگیشن جو ہے وہ سیٹی سکین ہے بلڈ کے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں جن کے اندر الرجی لیولز آپ دیکھتے ہیں جب یہ آپ ساری چیزیں کرا لیتے ہیں تو اس کے بعد ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ٹریٹمنٹ بلغم کے لیے دو قسم کی ہوتی ہے ایک اگر مریض کو صرف گرین بلغم آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی سائنیسز میں انفیکشن چل رہی ہے تو اس میں عام طور پر آپ کو ڈی کنجسٹنٹ اور انٹی باٹکس دی جاتی ہیں تاکہ آپ کی ناک کی جو سائنیسز بلوکٹ ہیں وہ کھل جائیں اور انٹی باٹکس سے جو انفیکشن ہے وہ ختم ہو جائے مستقل علاج کی طرف اگر آئیں تو اس میں پھر آپ کو ناک کی سجری کرنی پڑتی ہے ڈیئر ویورز اگر مزید ٹاپک کے بارے میں جو ڈسکس کیا ہے آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کومنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں یا اپوائنٹمنٹ لینا چاہیں تو مرہم کے ثرو آپ میری اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں میں پورا ہفتہ پریکٹس کرتا ہوں شام کے اندر چھے سے لے کے نو جو اویلیبل ہیں ٹائمنگز مرہم کی ویب سائٹ پہ تینکیو ویلی مچ